اوہ نروے اپال مور اجنی سے بھی برپرسار بلہتاری دوری اپنے دیوہتاری سب وار جن مانستے دیوہتے کیے ترکنا جاگی دار جے سو چندہ یو بھو ہے سورج چڑے ہزار ایتے چانن ہوندیاں گربنے کوڑی اندار گربنے کوڑی اندار گروہ بن سمجھنا آوے گربنے سورتنا سیدھ گروہ بن مختنا آوے گرکر شب دیویٹار گروہ کر رے من میرے گرکر شب د سپن اگن پتے سب تیرے گرنین بین گرگر پرو گروہ ستتاو نلکہ ہے جن گروہ نہ دیکھیو نہ کیو تے اکیت تنزار میں جن گروہ نہ دیکھیو نہ کیو تے اکیت تنزار میں گروہ ستتاو نلکہ ہے جن گروہ ستتاو نلکہ ہے مہرہ جی جی یہ پاون بانی تنگرل نانکہ کے مہارکی میں اٹھاری تھی اس اندر پر گروہ اندر دے مہارکی کے سیر پہتے ہوئے اس طاو بعد گروہ رام دس مہارکی میں چوبی چھنڈ ہو جانتے ہوئے آج سادر کا دوسانے کے آسا گروہ باردی تکر بانگا سروف رین کی جانتے ہیں اس شیر گروہ ارجندے مہارکی کے سیر پہتے ہوئے اور گروہ ارجندے مہارکی کے سیر پہلے ہیں ہی جاہ سادر کی باردہ کے سیر پہتے ہوئے یہ میرا پہتے ہوئے ہیں اور مہام اسطحان کا سکتا ہے سری ہر مندر صاحب کے بارس کا اس اسطحان پہ بھی جو آج کل کے سنگی مریادہ پررندہ کرے کہ گروہ ارجندے مہارکی میں ارانکتی ہے پھر آپاں اگلے دنہ اندر استے پہتے ہیں کہ گروہ نانکہ میں مہارکی کے سیر پہتے ہوئے ہیں جنہ ست سنگیہ نے کل بیٹے کل جو جیوان دی حاضری پہی داسمی تکنٹی داشتی دنیا میں اندر کے تو کوم آدھی اشاری ہنڈی ہے پر گروہ نانکہ میں مہارکی نے سکھ کوم دی اشاری کی کی نی تری سکھ کنڈی ارمتا ہوئی تیدی اندر کے دلت تکنے پہ دیکھو میں کل بینٹی ہی پس کی بھی اجھ کرتا بہت لوگ کانے گروہ نانکہ میں مہارکی بھری آئی دی گروہ کارسی بھی ہے پر پہش سبھی گر داستی میں رکھنا گروہ نانکہ میں مہارکی بھری سوڑا گری آئی دنیا کچھا دین دا اگے آپا فات کو کھڑا تیر گروہ کاردے مہارکی دوان پہش پہش سبھائی ناندر آئی دنیا دی اگرین heard گرون را سامنگا من جوال اگر من جوال ایسی کی امیدیشن اگرین سی کشترین محدود را سامنگا من جوال اگرین سامنگا من جنور نمر سامنگا اگرین ان جوال تمدھی جوال بہتا کرناوں سے محدود را سامنگا شروع دور پاکستان跟 جنور سельзя عرم داروم اور افتادل جنور وید einen گرون را سامنگا苦ار جاؤ ہے ان من جوابہ مثلا بار اسballs را سامنگا کیونکہ حراغ کے مہارے مہارے کے سورج بھی ہے ہی قمیانہ پہ سورج حوال ہے ہی ہاں اس کے گناہ براہ سلطھے سردیکھا ہے ایلٰ اندر روشنی ہے ایلٰ اندر لائت ہے ایلٰ اندر سیکھ ایلٰ اندر تپھ哥 ایلٰ اندر روشنی روشنی براہ سلج سورجی روشنی ہیں اور چانے ہیں اور درست پہنگا ہے سورج کے سورج ہے اس دی بڑیائی کے چیز کوش نہیں کر سکتے پر جے اوڈے گونادہ بیان کریں گے تو اوڈے گونادہ آنتنی پایا جا گونادہ مہرسد کو وہ دینے سریشنے پر اسی اوڈا بڑیائی کی کر سکتے ہیں کوش نہیں کر سکتے پر ہاں اوڈے گونادہ اسی ذکر کر سکتے ہیں کہ گونادہ کہنیا کہنیا ہو سکتا ہے کوئی نہ پر جو نام کوالا ساڑے بھی گونادہ گونادہ کہنیا کہنیا اس گونادہ بچ اسے سمال سکتے ہیں پر اوڈا کو گونادہ ساڑے بھی اندرکھا سکتے ہیں اس لئے میرا ایک سواہو بن گیا ہے باتانی غلط ہے کسے ہی ہے آج تک لوگوں نے اپریشیٹی کیتے ہیں پھر جتنوں بھی میں نے چندی چیز مل دی ہے میں اسے گرینڈ کرندہ جتن کرتا ہوں اور اس یقیدہ کا اقلال تک میں سر سید محمد اقبال دی دل پہتے میں کرنا ہوں انہیں گیونادہ بے مہاری دی اس طرح اندرکہ بات رکھے گئی کہنیا اور دنیا دے لوکوں افتاری پرشتے بڑے سنسار پہ آئے ہیں جدن دی پرماتمہ میں سرشتی سادی ہے وقت وقت سمیں وقت وقت افتاری پرشتے کل شکتیاں لے کے سنسار پہ آئے ہیں تی اونہ افتاری پرشتے بھی لسٹ اندر کے افتار جلو نانکدہ مہاری دی نام لگی ہے تب میں نے لگ جائے کہ جلو نانکدہ مہاری دی ورگا پہ یوں کوئی نہیں ہے جلو نانکدہ ایک مسلمان تاکرے بھی کوم دا مندل ہے اسی تسی گرنانکدہ مہاری بڑی آئی کریے کنی بھی کریے وہ بندی ہے اسی اس دردے ہر کارے ہیں اسی اس دردے کو کرناں اسی تسی دردی بڑی آئی کرنی ہے اسی تسی کریے گرنانکدہ بڑی آئی ٹھیک ہے پر جلو کوئی دوسری تاکرے بھی کوم دا بندہ ساڑے مرشتی بڑی آئی کر دا ہے ساڑے دری بھی بڑی آئی کر دا ہے اس ساڑے ہر دندر اور شادہ ترہا یہ آخر سطنا آمی شروع ہے پھر اٹھی آخر صدا توہید کی پنجاب سے ہند کو ایک مرد کامل میں جزایا خواب سے سرشہید مہمد اقبال کے لئے میں آج انہیں بھی ایک حضار کہنے چاہوں گا آپ گروہ سندر گروہ شبدناڑ جوڑے ہوئے ہو گروہ دھاسناڑ جوڑے ہوئے ہو بڑے بڑے بدوان کرشہ نے آپ سمتے ہیں حسیثان لینیاں نے میں بھی اس لائن دے اندر شروع ہوئے ہیں بچہ انہیں حالے سے خندر ہی ہیں این آنے والی ہیں اسی میری گل کیا نہ سڑوں گے اور میرے مان اندر ہو اور میند کر مرچاؤ میں ایک اردودہ شیر کہنا چاہوں گا میں بتا دوں آپ کو تاریخ امم کیا ہے اس حرسیان محمد اقبال ہوگا اکھر پڑے اوفے ہونگے سمجھے سوڑا گور لگانا کو دے گا جنہیں پرانے بجورد سنگت اندر بیٹھے نے انہوں کے فٹ سنجھ آجائے یا پہ تینٹی کا جاہے پر جنہیں نمی سنگت ہے اوڈے سمجھ گوچڑا کرم لئی جو سنو ساڑے پیتہ جنی بسی آئے ہیں اوڈے اتھار کے پر سنجھے کہا ہو سکتا ہے میرے پیتہ جی بھی گلد ہوں یہ ہو سکتا ہے میں بھی گلد ہوں سنجھتری کو کوئی بھی یہ کہہ سکتا ہے اس لئے پیتہ جی اس لئے دے اتھار کے گلد کی پر دیکھو ساڑے پیتہ جی نے انیس سنٹی دی آلم فاضل کی کی جی نے پردو اربی پار کی دے مارکت نانا جی اتھار گلد سر سید محمد اقبال کہندہ ہے دنیا دے لوگوں سنوں گا نہیں جائے تو ہم نے پتا قومہ کدہ مرنی ہے امم امم میں نے قوم دیکھو کیسا کرواتا ہے میں بتا دوں آپ کو تاریخ امم کیا ہے سلسار دیا قومہ دی تاریخ ادہ مرنی ہے انہیں پھر طریقہ دیسے ہیں کہندہ پیرو تفنگ اول سازو رباب آخر بس این نیسے میں بتا دوں آپ کو تاریخ امم کیا ہے میں دسا قومہ کدہ بڑھنی ہے پھر شروع شروع بچے قوم پر جدوں وجود بچ اممیانہ بڑا ظلم کر دیا ادھے اتندر تیر قلوار سستر کے اتھیار دیا جدوں مغلیہ نے سادے دیشوں کے راج پیتا تھا کیے ہو جا راج پیتا تو آپ نے بھی بتایا نہیں شیدی گروہ گرنج سے مہارج انر بابر کے حملے دے ذکر ہے کہ گروہ صاحب جی نے چار شب اچاہم کی تینے او گلدسدے میں جیڑی سر سے یہ محمد اقبال میں آتی ہے میں بتا دوں آپ کو تاریخ امم کیا ہے قومہ بھی تاریخ دا مندیا جی قومہ کے دا وجود بچ انہیں نے کدہ تاریخ مندیا اندھے تیرو تفنگ اول پاو پیلنا انہ دے ہتھ اندر ہتھیار ہونگے تلوارا ہونگیاں پیر ہونگے تھی ظلم و ستم پہ ہور سارا کچھ کرے گا تھی جدو کسے قوم دا ڈون فال آنڈا ہے ادھوں ادھے کڑکی ہونڈا ہے سازو رباب آخر پھر انہ دے بچ سنگید آجاندہ ہے انہ دے اندر رباب بجھن لاتے ہیں انہ دے اندر تبلے بجھن لاتے ہیں انہ دے اندر کنگروہ آنڈی ہیں کس نے کہا رہا بجھن لاتے ہیں او قوم ناچ گان موج مسکر دائی جتا ہوں کمال دی گل کتی ہے سر سید محمد اقبال میں بتا دوں آپ کو تاریخ امم کیا ہے تیرو تفنگ اول پیلا ایک جہونیاں سازو رباب آخر کسے قوم دا ڈون فال انہ دے اندر ایش و اشرت آجے گی پر یہ گر نانتے مہارے چوتے کمال دی گل کتی چوتے قوم دی نی رباب دے سنگید پہ رکھی ہے دس میں جانے اندر ستگری جنہ پہ تیرو تیرو تکی ہے تاکہ ظلمندہ اور ظلمندہ ناس کرنا ہے یہ فرق ہے سکھ قوم دا قوماتے ہور بھی بہت نہیں سنسارتے ہزارہ قومہ وزنیاں ہیں پر سکھ قوم بھی نہیں سنگید دیتے رکھی گے رباب دیتے رکھی گے ابا کل کی گل کی پرنسیپل ستبیت سنین کے سینے پوچھیا کہ دو سو انتاریس سال دے پیرٹ دے اندر تو ہڑے درو سہبان میں تھی کہ ایک فکرے بھی تدسو تے انہیں میں کہے رباب پر نگارا رباب نار ستیاں ہیا آتماما جاگیاں کیونکہ رباب دے سنگید دے نار گرو سیکھ دے بانی گائن کی تھی او بانی دے